ہم جی فائنلی پہنچ آئے ہیں یہاں پر تاؤ بٹ کشمیر کا یہ جو نیلم ویلی کا یہ لاسٹ ریزارٹ ہے یہاں تک ہم آئے ہیں اور آئے بھی ہونڈا سٹی پہ ہیں خیر ہونڈا سٹی پہ آنا کوئی بڑی کمال نہیں ہے ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں بہت سارے بائیکرز بھی آئے ہیں جب آپ آتے ہیں اسلام آباد سے اور پہنچتے ہیں یہاں پر تاؤ بٹ تو آپ اس گاڑی کو لاسکتے ہیں اسی طرح کی سیڈان کوئی بھی لاسکتے ہیں مگر فیرلی سپیکنگ اگر آپ کو گاڑی کا بہت زیادہ خیال ہے آپ اس کی ٹیک کیر کرتے ہیں تو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ گاڑی نہ لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد سے تاؤ بٹ آپ آرام سے پہنچ تو سکتے ہیں مگر راستے میں اگر بارش ہوئی ہوئی ہے یا پھر آپ گاڑی کے بارے میں تھوڑے سے زیادہ کانشنس ہیں تو پھر آپ کے لیے ڈرائیو کرنا یہاں تک لانا بہت مشکل ہوگا اسلام آباد سے کیل تک پہنچنا بہت آسان ہے بہت اچھا روڈ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیل سے آن ورڈ جب آپ آتے ہیں تو اس کے لیے ریکومنڈڈ یہ ہے کہ یا تو آپ کے پاس فور بائی فور گاڑی ہو یا پھر یہ ہے کہ گاڑی کی روڈ کلیرس بہت اچھی ہو انچی ہو اس سے آپ یہ ہے کہ یہاں پر پہنچ جائیں گے ادروائز اس طرح کی گاڑیاں بہت ساری لگنے کا بھی چانس ہے میں آپ کو یہ جو فوٹیج دکھا رہا ہوں یہاں پہ کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ ڈرائیور کا بہت اچھا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ جو آپ چڑھائی دیکھ رہے ہیں اس سے کوئی آرڈنری ڈرائیور گاڑی نہیں گزار سکتا نیچے لگنا تو ایک علیدہ بات ہے مگر یہاں سے گزرنا زیادہ مشکل ہے اور اس کے علاوہ آگے جیسے آپ تھوڑا سا آتے ہیں آپ کو کہیں پہ روڈ اچھا بھی ملتا ہے اس طرح کے ویوز بھی ملتے ہیں جس میں دریا کے کنارے آپ رکھ بھی جائیں پکنک بغیرہ بھی کریں مگر پھر ایک ایسے بھی سپورٹس آتے ہیں جہاں پر اگر دو گاڑی آمنے سامنے آ جائیں تو بیچ میں آپ کی گاڑی رکھ جاتی ہے پھنس جاتی ہے تو پھر آپ کو ریورس بھی کرنا ہوتا ہے ایک نارمل موڈ آف ٹرانسپورٹ یہی ہے کہ جب آپ لوگ کیل سے آتے ہیں کیل میں گاڑی پارک کرتے ہیں اس کے بعد جیپ لیتے ہیں فور بائی فور لیتے ہیں یا پھر کوسٹر لیتے ہیں یا اس کے علاوہ وہ مقامی گاڑیاں جو اسی روڈ پہ چلتی ہیں ان پہ آتے ہیں ویسے ہمیں بہت سارے یہاں پر بائیکرز بھی نظر آئے ہیں جو اسی روڈ پہ آ رہے تھے عامسی گاڑیاں بھی آئی ہیں سیڈان گاڑیاں بھی آئی ہیں فور بائی فور بھی آئی ہیں یہاں تک آپ پہنچ جاتے ہیں مگر اچھے خاتے رگلے کھا کر اور اگر آپ پھر بھی موٹیویٹڈ ہیں تو ضرور گاڑی لے آئیں اثر وائز میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا فور بائی فور گاڑی پہ آئیں یا پھر کوئی نہ کوئی آپ لوکل جو سروس ہے وہ لے لیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو شیئر کریں اور جو کشمیر دوست آتے جاتے رہتے ہیں ان کو بھی ٹیک کریں تاکہ وہ بھی انڈورس کر لیں تھانکس او لٹ